بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے فضائل و مسائل جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دے دی پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج متحرات رضی اللہ عنہم اعتقاف فرماتی رہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کو آڑ بنا دیں گے ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوری ہوگی سبحان اللہ اللہ ایک دن کے اعتقاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان بارہ کے آخری عشرے کے اعتقاف کی کیا فضیلت ہوگی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتقاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نے کیا اس طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو اس حدیث میں اعتقاف کے فیدے میں سے دو بیان کیے گئے ہیں متفق جتنے دن اعتقاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا جو نیکیاں وہ بہر کرتا تھا مثلا مریض کی عیادت جنازے میں شرکت ورغبہ کی امداد علماء کی مجالس میں حاضری وغیرہ اعتقاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے عامال کا ثواب اس کے نام عامال میں لکھا جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لئے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتقاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اس حدیث میں اعتقاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لئے توبہ شرط ہے اعتقاف کرنے والا جب مبارک سعادت میں دخدا تعالیٰ کے حضور گر گڑاتا ہے آہ وہ پکار کرتا ہے اور اپنے سب کا گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے ایندہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہے تو یقینی بات ہے اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں جن کی معافی اعتقاف میں ہوتی ہے لہٰذا معتفق کو چاہیے کہ توبہ و استقبار کا ضرور اعتمام کیا کرے حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ لیلت القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو اعتقاف سے مقصود لیلت القدر کو پانا ہے جس کی فضیلت ہزار مینوں سے زیادہ ہے نیز اس حدیث میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا احتمام بتایا گیا ہے جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرے کی تاہ کراتے ہیں لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اتمام کرنا چاہیے ورنہ کم از کم تاک راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے چند ضروری مسائل ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتقاف سنت مقدہ علی القفایہ ہے یعنی بڑے شہروں کے معلق کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں میں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتقاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی اگر کوئی بھی اعتقاف نہ کرے تو سب گینگار ہوں گے اس اعتقاف کے چند مسائل یہ ہیں رمضان کے سنت اعتقاف کا وقت بسمہ روزہ پورے ہونے کے دن غروب افتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے وہ تقیف کو چاہیے کہ وہ بیسویں دن غروب اعتقاف سے پہلے اعتقاف والی جگہ پہنچ جائے جس محلے یا بستی میں اعتقاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی اگر چاہ اعتقاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو آخری اشرے کے چند دن کا اعتقاف اعتقاف نفل ہے سنت نہیں عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھروں میں اعتقاف کرنا چاہیے سنت اعتقاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری اشرے کا مسنون اعتقاف کرتا ہوں کسی شخص کو اجرت دے کر اعتقاف بٹھانا جائز نہیں مسجد میں ایک سے زیادہ لوگ اعتقاف کریں تو سب کو سوا ملتا ہے مسنون اعتقاف کی نیت بیس تاریخ کے غروب شم سے پہلے کر لینی چاہیے اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتقاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتقاف سنت نہیں ہوگا اعتقاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مرزائل چیزیں ضروری ہیں مسلمان ہونا عاقل ہونا اعتقاف کی نیت کرنا مرد کا مسجد میں اعتقاف کرنا مرد اور عورت کا جنابت یعنی غصل واجب ہونے والی حالت میں پاک ہونا یہ شرط اعتقاف کے جیز ہونے کے لیے لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتقاف شروع کر دے تو اعتقاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص گہنگار ہوگا عورت کا حیض ونفاظ سے خالی ہونا روزے سے ہونا اگر اعتقاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سگے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرز ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتقاف میں نہ بیٹھے البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جیز ہے